بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکنکل عمران علی دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹری جلدی کیوں خراب ہو جاتی ہے کون سی ایسی وجہ ہوتا ہے جن کی وجہ سے ہماری بیٹری جلدی خراب ہو جاتی ہے ہماری بیٹری کی ٹائمنگ دن بہ دن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کون سی ایسی گلتی ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہماری جس کی وجہ سے بیٹری بہت جل جلد خراب ہو جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو اے ٹو زی گائیڈ کروں گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے چینل پر تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل ٹیکنکل عمران علی کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہن سکے تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹری کی کپیسٹری کیا ہے دوستو کسی بھی بیٹری کی کپیسٹری کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں کسی بھی بیٹری کی برک کا معینہ اس کی عرصہ تک فرام کر سلائیے تک اس کی کپیسٹری کہلاتی ہے جس کا اندازہ ہم امپیر ہاور میں کرتے ہیں امپیر ہاور کیا ہوتے ہیں دوستو امپیر ہاور امپیر اور گھنٹوں کی حصلے ذرب کو ہم امپیر ہاور بولتے ہیں مثال کے دور پر دوستو یہ ہمارے پاس سو امپیر کی بیٹری ہے سو امپیر کی بیٹری سے ہم دس امپیر کرنٹ دس گھنٹے تک استعمال کریں تو دس گھنٹے بعد ہماری یہ سو امپیر کی بیٹری ڈسچارج ہو جائے گی یا ہم پانچ امپیر کرنٹ بیس آور تک لیں تو بیس گھنٹے بعد ہماری یہ بیٹری ڈسچارج ہو جائے گی دوستو کسی بھی بیٹری کو زیادہ شرح کے حساب سے ڈسچارج نہیں کیا جاتا جب ہم کسی بھی بیٹری کو زیادہ شرح کے حساب سے ڈسچارج کریں گے تو ہماری بیٹری کے جو پلیٹ ہوتے ہیں ان پر سلفیٹ چڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری بیٹری کے جو پلیٹ ہوتے ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں جب ہماری بیٹری کے پلیٹ پر سلفیٹ چڑ جائے گا تو ہماری بیٹری کے پلیٹ بیکار ہو جائیں گے اور ہماری بیٹری دن پہ دن کم ٹائمنگ پہ آتی جائے گی ہماری بیٹری بہت جلدی خراب ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ دوستو ہمیں اپنی بیٹری کو زیادہ شرح کے حساب سے چارج نہیں کرنا چاہیے کم سے کم ہمیں اپنی بیٹری کی چارجنگ ٹائمنگ دس گھنٹے ہونے چاہیے اور کم سے کم ہمیں اپنی بیٹری کو جو ڈسچارجنگ ٹائمنگ ہے وہ بھی ہماری دس گھنٹے ہونے چاہیے جب ہم اپنی بیٹری کو دس گھنٹے سے جلدی ڈسچارج کریں گے دس گھنٹے کے بجائے ہم چار یا تین چار گھنٹے میں ہم اپنی بیٹری کو ڈسچارج کرتے ہیں تو ہماری بیٹری کے جو پلیٹ ہوتے ہیں وہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بیٹری ٹائمنگ کم دینا شروع ہو جاتی ہے اور دن پہ دن ہماری بیٹری کی جو ٹائمنگ وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ہماری بیٹری جلدی خراب ہو جاتی ہے دوستو اگر کسی بیٹری سے کم کرنٹ زیادہ عرصے تک لے کے ڈسچارج کیا جائے تو بیٹری کے پلیٹ اچھی عالت میں رہتے ہیں ٹھیک رہتے ہیں اور ہماری بیٹری زیادہ عرصہ تک چل جاتی ہے یا اگر ہم وہی بیٹری سے زیادہ کرنٹ کم عرصے میں استعمال کریں تو ہماری بیٹری کے پلیٹ خراب ہو جاتے ہیں اور ہماری بیٹری دن بہ دن نیچے کو چلتی ہے تیسری نمبر پہ دوستو ہم بات آ جاتی ہے ہماری بیٹری کے اوپر دو لائنیں ہوتی ہیں جو جس پہ ہم اپنے بیٹری کا وارٹر لیول چیک کر سکتی ہیں دوستو ہمیں ہر ہفتے بعد اپنی بیٹری کا وارٹر لیول چیک کرنا چاہیے یہ دو لائنیں ہیں اوپر والی لائن سے تھوڑا سا اوپر ہمیں اپنی بیٹری کے وارٹر لیول رکھنا چاہیے یعنی کہ ہمارے تمام سیل کا وارٹر لیول ایک جیسا ہونا چاہیے ہمیں ہفتے بعد اپنی بیٹری کا وارٹر چیک کرنا چاہیے ہمیں پانی برابر رکھنا چاہیے تمام سلوں میں ٹھیک ہے دوستو ہمیں اپنی بیٹری کو زیادہ شرعہ پہ نہ ڈسچارج کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ شرعہ کے حساب سے چارج کرنا ہے دوستو کم عرصے میں جب بھی ہم اپنی بیٹری کو ڈسچارج کریں گے تو ہماری بیٹری ظاہر اسی بات ہے بیکار ہو جائے گی ہماری بیٹری کے جو پلیٹ ہیں وہ ٹیڑے ہو جائیں گے اور ہماری بیٹری کی ٹیمنگ کم ہونا شروع ہو جائے گی امید کرتا ہوں میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت بھی میرے چینل ٹیکنیکل رانیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیوکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ سب سے پہلے پہنچ سکیں ملتے ہیں